ہیومر رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاک چودری ناظرین آج ہیومر رائٹس میں بات کریں گے اس کونسٹیٹوشن پٹیشن کے بارے میں جو ہم نے نئے بارڈیننس کو چیلنج کر رکھا ہے ہونروریبل لاہور ہائی کوٹ میں یہ کونسٹیٹوشن پٹیشن ہیومر رائٹس سوسائیٹی اف پاکستان کی جانب سے اس کے سیکٹری جنرل جناب اے ایم شکوری صاحب کی طرف سے دائر ہے اور گزشتہ سماعت کے اوپر لاہور ہائی کوٹ کے ڈوین بینچ نے فیڈریشن آف پاکستان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمن نیب ہے جسٹس روٹائیٹ جوید اکبال صاحب ان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا تھا اور ایک ماں کی تقریباً ڈیٹ تھی اور باوجود اس کے ایک ماں کے ملنے کے وہ نیب کی جانب سے کوئی جواب دائر نہیں ہوا اور آج بھی دائر نہیں کیا گیا اس ساری صورتحال میں جب کیس کی پرسیڈنگ ہوئی تو میں نے یاد دلایا عدالت کو کہ عدالتی حکم کی جو ہے وہ ادولی ہوئی ہے اور اس کی کمپلائنس نہیں ہوئی اور عدالت نے جب واضح کیا تھا کہ جواب سبمٹ کرنا ہے تو انہوں نے جواب سبمٹ نہیں کیا اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس انڈیڈ جواب ہے ہی نہیں ہے پرٹیشن کا کیونکہ جو قانونی نقاط ہم نے اٹھائے ہیں اس وہ یہ کیا آنسر کریں گے پر ایک زیمپل آپ کے لیے یہ شیئر کر دیتے ہیں کہ ہم نے ایک نکتہ یہ اٹھایا کہ جو سیکشن سکس ہے اس کی کلاس بی میں جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے نائب اوڈینس نائنٹی نائنٹی نائن میں تو اس کے تحت انہوں نے جو اس وقت چیئرمن نائب تھے انہی ہی کو کنٹینیو کی کرنے کے لیے دو پروائزو انٹروڈیوز کروائیں وہ پروائزو کیا ہے اس دو پروائزو انٹروڈیوز کروانے کا مقصد یہ ہے کہ مجودہ جو چیئرمن نائب ہیں ان کو کنٹینیو کیا جائیں اور انہی کو مزید چار سال دیے جائیں نہ صرف چار سال بلکہ اس کے بعد کا پیرڈ بھی دیا جائیں یہ انتہائی دلچسپ ہے میں آپ کے لیے پڑے دیتا ہوں یہ سیکشن سکس ہے اور اس کی کلاس بھی ہے اور اس کے بعد رومن فائیو ہے اس کا پروائزو ہے فروائزو انٹروڈیوز انٹروڈیوز کروائی دیتا ہے اس کی دلچسپ ہی ویدی دیا جائیں سکس ہی ویدیو به رومنہ دیا جائیں جائیں دیتا ہی وی قرارز ویدیو زیادی شاملہ... بیدیو فروائزو that till the assumption of the charge by the chairman appointed under this section the outgoing chairman shall continue to act exercise authority and perform functions as the chairman and shall have all powers vested in the chairman under the ordinance ان دو پروائزو میں دو باتیں کی گئیں پہلے پروائزو میں یہ کہا گیا کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس chairman کو جس کی مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے کیونکہ یہ fixed term ہے چار سال کے لیے اور وہ چار سال اس کے ختم ہو گئے ہیں تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو دوبارہ اپوائنٹ کر سکتا ہے اب اس دوبارہ اپوائنٹ کرنے کا فائدہ کس کو ہے کسی اور کو نہیں ہے بلکہ جو مجودہ chairman نیب ہے ان کو اس کا فائدہ ہے اسی طرح second provisor میں یہ کہا کہ جو incumbent chairman ہے یعنی کہ جو مجودہ chairman ہے وہ serve کرتا رہے گا کب تک جب تک نیا chairman نہیں آ جاتا اب مجھے یہ بتائیے کہ مجودہ chairman کون ہے justice retired جوید اکبال صاحب اور یہ کہ کے کہ وہ کام کرتے رہیں گے جب تک نیا نہیں آ جاتا تو جو اب ہم نے پیچھے پڑا کہ وہ جو نئے آنے والے ہیں وہ کون ہیں جن کی appointment کی ہے جناب پریزنٹ چیئرمین جسٹس ریٹیج جوید اکبال صاحب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیئرمین جو already کام کر رہے تھے بطور چیئرمین ان کو extend کیا دوبارہ appointment کر کے بلکہ چار سال کے لیے اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ جب تک نیا نہیں آ جاتا وہ کام کرتے رہیں گے ہم نے وہ برطانیہ کے بارے میں سن رکھا تھا the king never dies بادشاہ کو کبھی موت نہیں آتی long live the king بادشاہ ہمیشہ جیتا ہے اور وہ جو مثل ہے برطانوی بادشاہ کے بارے میں یہاں پہ صادق آتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس قانون کے تحت کہ the chairman chairman nab shall never cease to exist وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے کب تک جب تک نیا نہیں آ جاتا اب دب تک جب تک کا جو معاملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مزید بھی چار سال نہیں کوئی آتا اگلے چار سال بعد اور اگلے اس سے اگلے چار سال تو یہی chairman جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں تو یہ وہ اس argument کا اور پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ جو class ہے جو proviso آپ نے introduce اس کروائی اس کا تو کہ سب کا فائدہ صرف ایک شخص کو ہے لہٰذا جب ایک شخص کو فائدہ ہے تو پھر ایسی کوئی قانون سازی کی ہی نہیں جا سکتی کہ جس کا فائدہ صرف ایک فرد واحد کو ہو اور اس کے بارے میں جو عدالتی فیصلے ہیں وہ موجود ہیں جیسے میں کوٹ کیے دیتا ہوں بہت سارے فیصلے ہیں پی ایل ڈی دوزار اٹھارہ ہے تین تھیری سیون زیرو پیج ہے اس کا پریسی طرح پی ایل ڈی ٹوزن ڈیویلو ہے سپریم کوٹ ہے نائن ٹو تھیری پیج ہے پریسی طرح پی ایل ڈی ٹوزن ڈیویلو ہے ایسی ایٹ سیون زیرو ہے سو اینڈ سو ایک لمبی لسٹ ہے جو میں نے ساتھ لگائی ہے اور یہ تمام فیصلے جو امریبل سوپریم کوٹ آف پاکستان کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرسن سپیسیفک لیجسلیشن ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کسی شخص کو کشن دینے کے لیے کسی شخص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے شیڈ دینے کے لیے اس کو ایسا اختیار دینے کے لیے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے اور صرف اور صرف ایک فرد واحد کے لیے جو ہے وہ قانون سازی نہیں ہو سکتی لہٰذا جب ہم نے اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم نے پھر کوئسٹن آف لاو بنائے اس پرٹیشن کے اندر اور اب ان سب کا جواب جو ہے وہ کیا دیں گے جو ہے چیئرمن صاحب اور ان کی ٹیم لیگل ٹیم اب دیکھتے ہیں جو کیس کی سماعت ہے وہ چھے دسمبر کے لیے کر دی گئی ہے میں نے روکیسٹ کی تھی ہماریبل کوٹ میں کہ چیئرمن نیپ کو کام سے روکا جانا چاہیے اور تب تک جب تک وہ یہ کم از کم ریپورٹ داخل نہیں کر دیتے اور اسی طرح میں نے استعداء کی کہ یہاں پھر چیئرمن نیپ کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا جائے شاید ریپورٹ آ جائے یا جواب آ جائے ادروائیز جواب مشکل سے آئے گا کیونکہ ان کے پاس ان لیگل باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے فیر عدالت نے اس کیس کو ارجین کیا اور ساتھ یہ ہدایت کی ہے کہ وہ جواب داخل کرے ہر صورت یقینی بنائے کہ چھے دسمبر دوہزار اکیس سے پہلے جواب داخل ہو تاکہ کیس مزید پروسیڈ ہو سکے تو یہ تھی آج کی صورتحال جو نیپ آرڈینس کے حوالے سے تھی اور ایک چیز کا میں ضرور ذکر کروں کہ ہم نے بہت شور سنا آپوزیشن کا بہت بڑی بڑی پارٹی ہیں جو بڑے دعوے کرتی ہیں کسی میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے نیا آرڈینس کو کسی جگہ اس طرح چیلنج کیا ہو جس طرح انسانی حقوق کی بنیادوں کے اوپر ہم نے ہیمور اپنا سیاسی جو رول ہے حقیقی معنوں میں وہ ادا کرنے سے کاسر ہیں اور وہ ادا کریں گی بھی نہیں ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور ان کے جو لیڈر ہیں چند ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی خصوصی طور پر جو حکومتوں میں آئے وہ ان کو صرف اور صرف اپنے اقتدار سے غرض ہیں ان کو عوام سے یا انسانی حقوق سے کوئی غرض نہیں ان کا انسانی حقوق سے دور کا بھی رشتہ نہیں وہ اپنے تین بات ضرور کریں گے انسانی حقوق کی بات کریں گے بھی لیکن وہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ عوام نے سوچ نا ہے کہ وہ جو سیاسی جماعتیں جو اپنا رول ادا نہیں کر رہی تو پھر عوام کو خود یہ انیلیسس کرنا ہوگا کہ وہ کس کو سپورٹ کرنا ہے کس کو سپورٹ نہیں کر آج وقت ہے کہ یہ جانچا جائے اور یہ جانا جائے کہ حقیقی وہ کون لڑ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں لڑ رہا صرف آپ خود لڑ رہے ہیں اور آپ صرف خود لڑ سکتے ہیمورائٹس میں مجھے اجازہ دیجئے جانے سے پہلے ہیمورائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں یہ آپ کی آواز ہے یہ انسانی حقوق کی آواز ہے یہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے پاکستان کے نوجوانوں کی آواز ہے اس آواز میں اپنی آواز کو شامل کریں اور ظلم جبر نائنصافی کے خلاف اپنا رول ادا کریں والسلام